پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے پاس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور اس دوسرے شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ منافق تھا بظاہر مسلمان تھا اور ایک روایت ہے کہ مسلمان تھا سیدھا تھا اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس مسلمان نے سوچا کہ یار یہ تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یوں کرتے ہیں کہ حضرت عمر جائے یہ یہودیوں کے اور کفر کے بارے بڑے سخت ہیں تو وہاں چلتے ہیں تو اب سے اس سے یہودی کو یہ بات کہی کہ بھئی یہاں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے نہیں سمجھ پائے مقدمے کو یا نہیں سمجھا پائے ہم عمر کے پاس چل کے اس کو ویریفائی کرتے ہیں تو یہودی نے یہ سوچا کہ جب ان کے محمد نے فیصلہ کر دیا تو عمر کیا مخالفت کرے گا کیونکہ یہاں تو عدل چلتا ہے تو عمر بھی فیصلہ کرے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلے گئے اب حضرت عمر رضی اللہ کے پاس گئے درواز کھٹ کھٹا ہے آپ باہر آئے کیا بات ہے تو اس نے فوراں اس مسلمان نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب آپ فیصلہ کریں انہوں نے کہا اچھا اب یہ بات ہوئی رہی تھی تو یودی نے کہا لیکن آپ کو یہ بتا دو کہ آپ سے پہلے ہم محمد کی عدالت میں گئے تھے انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا اصل میں انہوں نے کہا اچھا اس مسلمان سے پوچھا اچھا بہت سے آپ کی حق میں فیصلہ کر دیا کہا ہاں میرے ان کی حق میں فیصلہ کر دیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ جو ہے فیصلہ کر دے تاکہ ہمیں بلکہ اتمنان ہو جائے کہا کہ اچھا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں آپ اندر گئے اندر جا کے تلوار لائے اور کھڑے کھڑے اس مسلمان کی گرد اڑا دی کہا کہ جو محمد کے فیصلے کو رد کر رہا ہے محمد کے فیصلوں کے لیے مانتا اس کا فیصلہ میری عمر کی تلوار کر دی ہے آپ نے اس کو قتل کر دیا اب یہ ویولہ ہو گیا ویولہ جو اس کی قبیلے کے جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ عمر نے جو ہمارا آدمی مار دیا اور جبکہ وہ تو مشاورت کے لیے گئے تھے آپ کے فیصلے سے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم نے تو مان لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئے قرآن کی آیات نازل ہو گئیں کہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں ہے قصور انہی کا ہے لہذا انہی کو قصور وار قرار دیا گیا تو گوئے کہ اس نصیقتی بن گئی کہ عدالت کے وقت کا اگر فیصلہ تصریب نہیں کیا تو اس کو زیادہ گوئے کہ اس نے عکومت کیا عدالت کے فیصلے کو رٹ کر دیا چیلنج کر دیا ہے لہذا اس کی اصلاح سوائے اس کے کہ اس کو قتل کیا جائے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے سبحان اللہ یہ ہمارے لیے مشل راہ ہیں یہ واقعات کہ کس طرح ایک اچھے فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو ہے اس کو پنشمنٹ کی گئی